حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو کوئی مسئیبت پہنچے تو اس سے چاہیے کہ یہ کلمات کہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم مأجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا ان کلمات کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ بے شک ہم اللہ عز و جل کے لیے ہیں اور بے شک ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اے اللہ میری مصیبت میں مجھے عجر عطا فرما اور اس کا نعم البدل بھی مجھے عطا فرما حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کلمات کی برکت سے اللہ رب العزت اس سے عجر بھی عطا فرماتا ہے اور اس کے بعد اس سے بہترین نعم البدل بھی عطا فرماتا ہے اب اس دعا کے حوالہ سے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تجربہ بھی سمات فرمائیں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے شہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو میں نے حضور علیہ السلام کی تعلیم فرمودا یہ دعا فوراں پڑھی تو اللہ تعالی نے مجھے حضرت ابو سلمہ سے بہترین نعم البدل عطا فرمایا کہ مجھے زوجیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف حاصل ہو گیا صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو اٹھارہ سنن ابو دعود حدیث نمبر تین ہزار اکسو انیس اور مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر چھبیس ہزار چھے سو ستتر